بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کن عبدو و ایا کن استعین تمام پاکستانیوں کو اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں زندہ دلان لاہور کا داتا کی نگلی کے باسیوں کا عمران خان کی طرح سے شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے کالونوں نے خوف کے بودھ توڑ کر ایک بھرپور جلسہ کیا ساتھ ساتھ پوری پنجاب کی عوام کا اور اپنی پختون خواہ کی عوام کا کہ جنہوں نے ہمیشہ کی طرح یہ ثابت کیا کہ انشاءاللہ ہم غیرتباند لوگ ہیں اور ہم جو فیصلہ کرتے ہیں اپنی ملدر تک پہنچ کے دکھاتے ہیں تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں یہ جو کال جلسے کے اندر ایک سٹینڈر ٹائم کے مطابق یہ جو حرکت کی ہے پنجاب حکومت نے فارم فور ڈی سائیون کی اس حکومت نے میں اس کی بھرپور مضامت کرتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ صرف پی ٹی وی کا جو ایک خبرنامہ ہے وہ سٹینڈر ٹائم کے مطابق اس ملک میں دیکھا ہے ہم نے اس ملک میں تو سٹینڈر رولز بھی نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں کہتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے اور ہماری ایک تحریک ہے کہ دو نہیں ایک پاکستانہ میں چاہیے اور ایک ریاست دو دستور نامنظور یہ ہماری تحریک ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر دو طرح ایک قانون ہے کمزور کے لیے اور قانون ہے طاقتور کے لیے اور ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی تحریک کو حاصل کرنے تک انشاءاللہ یہ تحریک جاری رکھیں گے اور یہ جو جھوٹے بیانییں بنا کر میڈیا کے اوپر یہ بار بار باتیں کرتے ہیں تو آپ قوم کو بے وکوف نہیں مرا سکتے یہ جھوٹے بیانییں دے کر کہ جی راستے کھلے تھے ہم نے راستے کھلے چھوڑے ہوئے تھے دو کلومیٹر تک آپ نے جلسہ گاہ کے ساتھ ایک بار لگائی ہوئی تھی تاکہ لوگ جلسہ گاہ کو ڈریکٹ اپروچ نہ کر سکے اور گھوم کے پھرتے رہے اور آپ نے ہر طرف کنٹینر لگا کے اور آپ نے جو حرکت کی ہے گھٹی حرکت کی ہے تو میرے خیالے میں زیادہ باریس میں نہیں کرتا اور ساڑھے پائم بجے میں کالا شاکاکو پہنچ کے لاہور کے اندر پیرا بیریئر کراس کر کے اس کے بعد جو رکاوٹیں آپ نے ڈالی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ریکارڈ پہ ہیں لیکن میں اس پر باریس یہ نہیں کرتا کہ کم ظرفوں سے امید کرنا ظرف کی میرے خیال میں فائدہ نہیں ہے اس کا بہرحال اگر آپ اتنے ہی اتنے ہی آپ جمہوری ہیں تو پھر منارے پاکستان میں اجازت دیتے یا دوبارہ دے دیں آپ تاکہ پھر ہم آپ کو بتائیں کہ جلسہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے اور اس دور علاقے میں سارے لوگوں کو رکاوٹیں ڈالنے کے بعد جو پورا لاہور شہر مبلائز ہوا تھا وہ سب قوم انشاءاللہ جانتی ہے میں سلام پیش کرتا ہوں ساری عوام کو اب میں حضرت نواز شریف صاحب آپ کی سیاست کے بارے میں بات کرتا ہوں آپ کی سیاسی پیدائش عاملیت کے گملے میں ہوئی ہے اور آپ کی سیاسی پرولش بھی عاملیت کے گملے میں ہوئی ہے آپ نے اس ملک کا پیسہ لوٹا بے انتہار لوٹا اور آپ نے اس پیسے سے جو جہدادے بنائیں جو فیٹریہ لگائیں جو ملے لگائیں جو بیرونے ملک پراپٹیاں خریدیں اس کی پوری قوم گوابی ہے اور پوری قوم جانتی بھی ہے لیکن آپ کو بہت بڑی مبارک بات دیتا ہوں میں مبارک ہو آپ کو آپ کی بیٹی ماشاءاللہ آپ سے بھی دعا تا گیا ہے اسی گملے کی پرولش میں اس نے آپ کے ریکارڈ توڑ دی ہیں اسی طرح شہباز شریف صاحب بوٹ پالشی میں چیری بلاسم آپ کا نام رکھا گیا لیکن آپ کی لئے ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ کی بھتیجی نے اس پالشی میں آپ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے آپ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے بوڑ بدل بھی جائیں بوڑ جیسے بھی ہوں جس کمپنی کے ہوں لیکن آپ کی پالش کا میار پیچھے رہ گیا ہے کیونکہ آپ کی بھتیجی نے اس میار کو بہت آگے بڑھا دیا ہے اپنا میار اپروف کریں اپنی بھتیجی کو بیٹ کرنے کے لیے اور میں ذرداری اور بلاول آپ کو ہی کہتا ہوں کہ بلاول میں تمہاری غیرت جگانے کی کوشش کر رہا ہوں جانتے ہوئے کہ تمہارے میں غیرت نہیں ہے تمہاری شہید ماں اور تمہاری نانی ان کی غیر اخلاقی تصاویر اسی نواز شریف وغیرہ نے ہیلیکاپٹروں سے پھینکوائیں اور ذرداری تھوڑی غیرت کر لو تم کرسی کے لیے اور اقتدار کے لیے اور پیسے کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہو اور تم ہر حد تک جا چکے ہو اور بلاول تم بھی اس راستے پہ لگ چکے ہو کرپشن اقتدار کے علاوہ اور کوئی کام نہیں رہا اس پارٹی کا اور مل کے جو آج جمہوریت کے اوپر آپ ڈاکہ لگا رہے ہیں وہ بھی پوری کونگ دیکھ رہے ہیں لیکن یاد رکھو ہم تمہیں ڈاکہ نہیں ماننے دیں گے اور جو جو پارٹیاں غیر آئینی اقدامات کے اندر حصہ بن رہی ہیں وہ یاد رکھے کہ انشاءاللہ یہ عوام ان کو بتائے گی جسرہ آٹھ فروری کو بتایا تھا کہ عوام جمہوریت کے ساتھ ہے اپنے آئین کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان نے ہمیں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھایا الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ عمران خان نے اس قوم کو آزاد کرایا اور یہ جو لوگ ہمارے ملک کو ہماری قوم کو تاریکی میں دھکیل رہے ہیں تو عمران خان نے جو تحریک کا آغاز کیا ہے ان کے خلاف آج پاکستان کا بچہ بچی جوان مرد عورت بڑا بڑی ہر کوئی انشاءاللہ عمران خان کے اس بات کو سمجھ کر اس تحریک کا حصہ ہے اور انشاءاللہ حصہ رہے گا عمران خان کو توشہ خانہ کے کیس میں قید کر کے آج چار سو چودہ دن ہو چکے ہیں اور اس توشہ خانہ کیس میں اس جیلی کیسوں میں عمران خان نے لیگل طریقے سے وہ کام کیا ہے لیکن وہی بات کہ ایک ریاست دو دستور چونکہ قانون کی بلدستی رہی ہے تو آج عمران خان کو اندر ڈالا ہوا ہے غیر قانونی طور پر اور جنہوں نے توشہ خانہ سے ان لیگل طریقے سے گاڑیاں نکالی ہیں جس کی اجازت ہی نہیں ہے پاکستان قانون میں وہ آج برجمان ہیں ہمارے اوپر تو یہ قوم غلام نہیں ہے نہ ہم غلامی برداشت کریں گے انشاءاللہ اپنے حق کے لیے ہم لڑیں گے اپنے حق کے لیے انشاءاللہ ہم مریں گے عدلیہ آزاد نہیں ہے جب عدلیہ آزاد نہیں ہے اور عدلیہ میں جو انہیں باقیرہ طور پر خط لکھا ہے وہ آن ریکارڈ ہے کہ جی ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے اس کے بعد کیا رہ گیا ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ نشاندہ ہی کریں کہ آپ کو پریشرائز کون کر رہا ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے پوری قوم آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ ہم اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم نہ غلام پیدا ہوئے تھے اور نہ ہم غلامی برداشت کریں گے اور بڑا واضح پیغام ہے کہ نہ ہم فارم فورٹی سیون کی اس حکومت کو مانتے ہیں نہیں ہم فارم فورٹی سیون کی کسی غیر آئینی ترمیم کو مانتے ہیں نہیں ہم فارم فورٹی سیون کی کسی غیر آئینی ترمیم کے تحت کسی عدالت کو مانتے ہیں یہ بڑا کلیر ہے ہم آئین کے تحفظ کے لیے ہم پاکستان میں قارون کی بالدستی کے لیے ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ اور یاد رکھیں پاکستانیوں یاد رکھو عمران خان کی رہائی تب ہی ہوگی جب یہ عدلی آزاد ہوگی تو جمعے کے دن آنے والے جمعے پر انشاءاللہ پورے پاکستان کے ہر شہر میں انشاءاللہ ہم نکلیں گے اور ہم پورا من طریقے سے پورے پاکستان کے ہر شہر میں ہر گاؤں میں انشاءاللہ پر پور طریقے سے اپنے آئین کا تحفظ عدلیہ کی آزادی اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے اور اب یہ جو ہماری تحریک ہے یہ لمحہ بلمحہ جاری رہے گی میں آپ سے یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آج وہ وقت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنی آنے اور نصروں کو آزاد کرنا ہے یا ہم نے ان کو غلام بنانا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارا پیسہ لوٹا جنہوں نے ہمارے ملک کو اس حال میں پہنچایا میں یہاں پہ وضع طور پہ تصیل بتانا چاہتا ہوں عمران خان کی حکومت تھی اس وقت ملک کے حالات ملک کی ایکانومی ملک میں روزگار ملک میں بجلی ملک میں گیس ملک کے اندر روزگار کے حوالے سے اپرچونٹیز اور جو انویسپیٹس آ رہی تھیں وہ پوری قوم کے سامنے ہیں اور آج مہنگائی کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے بجلی کے حوالے سے ایکانومی کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ بھی قوم کے سامنے ہیں ایک بہترین چلتی ہوئی حکومت کو ایک سادش کے تیز گرا دیا گیا اس کا فائدہ کس کو ہوا جن کو فائدہ ہوا پوری قوم کے وہ سامنے ہیں پیچانے ہیں ان چہروں کو امن و امان کے حوالے سے ایک بہترین ملک میں امن قائم ہو چکا تھا یہ جو باتیں کرتے ہیں پختون فوا کی کہ ہم نے طریقہ انصاف کو ایک پور امن پختون فوا حوالے کیا تھا ریکار اٹھا لو تاریخ دیکھ لو اس سے پہلے جب یہاں پہ حکومتیں گزریں جو آپریشن ہوئے جب طریقہ انصاف حکومت آئی تو کیا حالات تھے ریکن ہماری حکومت آنے کے بعد یہاں پر بھی امن قائم ہوا اور ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے انظر امان خان کی حکومت کا ٹینیور دیکھ لیں اور اس پہ امن کے حالات دیکھ لیں کیونکہ امران خان نے کہا تھا کہ میں اپنی خارجہ پالیسی کا فیصلہ خود کروں گا اور اسی اچھی اپنی خارجہ پالیسی جو پاکستان کے لیے تھی اس کے فائدے کی وجہ سے ہمارے اندرونی اور بیرونی جو حالات تھے امن و امان کے حوالے سے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھے اب اگلے جلسے بھی ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ آنے والی اطوار پہ میہوالی میں جلسہ ہوگا میہوالی والو تیار ہو جاؤ انشاءاللہ میں آؤں گا وہاں پر میں جلسہ کروں گا آپ لوگوں کے درمیان میں اور بھرپور طریقے سے ہم ان کو بتائیں گے کہ جلسہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے بعد پنڈی میں جلسہ کریں گے اور مختلف شہروں میں انشاءاللہ ہمارے جلسے ہوں گے اور اب میں پوری کون کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تحریک اس کے بعد آپ نے لمحہ بلمحہ چلانی ہے اپنا گزرتا ہوا ہر لمحہ آپ نے اس تحریک کا حصہ بننا ہے اس طرح ہمیں بتایا گیا ہے قرآن میں میں حکم ہے کہ جابر قرآن کے خلاف آپ آواز اٹھائیں اس کے مطابق ہر لمحے آپ نے آواز اٹھانی ہے اب جہاں پر بھی آپ نے آواز اٹھانی ہے میں آخر میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو بار بار ایک بات آ رہی ہے کہ جی مافی کس چیز کی مافی مانگوں میں اور کس سے مافی مانگوں یہ کل سے وہ پجاہ حکومت لگی ہوئی ہے کہ جی آ کے مافی مانگے مافی پہلے وہ مانگیں کہ جو مافی مانگنے کہ اس وقت مجاز ہیں پہلے مجھ سے مافی وہ مانگیں کہ جنہوں نے میرے لیڈر عمران خان کو باوجود اس کے کہ اس نے صبح گھر سے نکلتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں اس کو گربان میں ہاتھ ڈالا پہلے اس کی مافی ہوگی اس کے بعد پورمانے سے جاج میں میرے لوگوں پر جو ظلم کیا گیا شہید کیا گیا اس کی مافی کون مانگے گا آئی جی پنجاب صاحب ذلہ شاہ ایک معصوم انسان تھا اس کو شہید کیا گیا اس کی مافی کون مانگے گا آج تک ہم ویڈیوز مانگ رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہی ہمارے لوگوں کو پورے پاکستان میں شہید کیا گیا اس کی مافی کون مانگے گا مافی ظرف فرے لوگ مانتے ہیں ہم ظرف فرے لوگ ہیں لیکن کم ظرف ہو یہ امید مت رکھنا کہ ہم پہلے مافی مانگوائیں گے اس چیز کی جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا زیادتی ہوئی اس ملکے ساتھ ظلم ہوا زیادتی ہوئی ابھی تک ہو رہی ہے تو یہ مافی شافی والی باتیں من کرو مافیوں میں بات گئی تو میرے خیال میں اپنی آئندہ پوری جو زندگی بچی ہے اس پہ آپ مافیہ مانگتے رہو گے اور باقی نہ میں پنجاب حکومت کا غلام ہوں اور نہ میں کسی اور کا غلام ہوں کہ میں مافیہ مانگتا پھر ہوں کیونکہ میں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ مجھے مافیہ مانگنی پڑے چاہے فیڈل گورمنٹ ہے چاہے پنجاب کی حکومت ہے مافی مافی نشتہ بھول جاؤ یہ مافیہ شافیہ پرچے کٹنے ہیں کٹ لو جو کرنا ہے کر لو تکڑے ہو جاؤ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ کھڑے رہیں گے عمران خان کو انشاءاللہ رہا کروائیں گے عمران خان کو اس ملکہ وزرعظم بنائیں گے جمہوری طریقے سے بنائیں گے عوام کے منڈیٹ سے آرڈ فروری کو آپ نے چوری کر لیا اس دوہ چوری نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو وہ ریاست بنائیں گے کہ جس ریاست کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور قائد دی آزم حمد علی جنان نے عمری جامعہ پینایا تھا اور ہمارے عبا اجداد نے اس کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دیئے تھی ہم آج بھی اس قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں اور دیں گے انشاءاللہ پوری قوم اہد کرے کہ اس کے بعد اپنا لمہ بلمہ اس تحریک میں اس میں ہمارا آئین کا تحفظ ہمارے ملک میں قانون کی بالا دستی ہمارے ملک میں ہمارے جمہوری حقوق عمران خان کی رہائے شامل ہیں اس وقت تاکہ ہم چہر سے نہیں بیٹھیں گے اور اس تحریک کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے آپ سب کا بہت شکریہ